ہاتون گائنی ڈاکٹر کی پورت سرار ہلاکت جناز پتال کے ہاسٹل سے لاش براوط اروشہ نورین کی موت غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کو شبا پولیس نے لاش تحویل ملے گھر تحقیقات شروع کر دیں وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹیس ایم ایس جناز پتال سے ریپورٹ طلب کر لی پولیس کا بروقت ایکشن کام آ گیا میسن روڈ پر گھر میں دکیٹی کر کے فرار ہونے والے ڈاکو سے پولیس کا مقابلہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاکت تین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ایک ڈاکو متاثرہ شخص کی فیکٹری کا ملازم نکلا گرفتار ڈاکو کے قبضے سے لوٹے گئے سات لاکھ روپے برامت کر لیے گئے دیگر شعبوں کی طرح سرکاری ہسپتانوں میں بھی مبینہ گھپلوں کا انکشاف اربو روپے سے بننے والا جنرل ہسپتال کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز مہکمہ سیت کی توجہ کا مرکز تین سال گزرنے کے باوجود انسٹیٹیوٹ کا آڈٹ نہ ہوا قیمتی مشینری کی پڑے پڑے گائرنٹی بھی ختم ہو گئی بسند منانے کا حکومتی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج جسٹس امین الدین آج درخواست پر سمات کریں گے حکومت عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بسند کی اجازت دے رہی ہے بسند خونی کھیل ہے انسانی جانوں کے زیاہ کا خدشہ ہے عدالت بسند کی اجازت دینے کا اعلان کل ادم قرار دے درخواست گزار منجاب کے وزراء کی پرفارمنس کا امتحان کتنے پاس کتنے فیل وزراء کی پہلے سو دن کی کارکردگی تین کیٹیگریز میں تقسیم چونتیس میں سے صرف سات وزراء ایک کیٹیگری میں جگہ بنا سکے بی کیٹیگری میں نو جبکہ وزراء سی کیٹیگری کی زینت بنے پندرہ سے زائد وزراء کی کارکردگی غیر تسلی بخش رہی کارکردگی ریپورٹ وزیراعالہ عثمان بزدار کو جمع کرا دی گئی راجہ بشارت عبدالعلم خان میا اسلم ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک کیٹیگری راجہ یاسر ہماییو موسن نگاری حاشم جواب وقت کو بھی ایک کیٹیگری مل گئی میا محمود الرشید ملک نومان ملک تیمور اور انصر مجید نیازی کی بھی کیٹیگری مراد راز حافظ امار یاسر محمد اخلاق مہر اسلم سی کیٹیگری میں حاشم ڈوگر شوکت لالکہ زوار حسین اکتر حسین جھانیا کی بھی تھرڈ پوزیشن کئی سمائی وزراء نے اپنے محکموں میں ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں بڑی پیش رفت سابق خادم عالی شہباز شریف کے گرد شکنجہ سخت چیئرمن نیب میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی شہباز شریف پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام چیئرمن نیب کہتے ہیں تفتیشی عمل میں مداخلت اور بیجا دھیل کا تصور لیب میں موجود نہیں میرٹ شفافیت اور ٹھوش سواہد کی بنیاد پر اقدامات اٹھائے جائیں نون لیگ کے لیے ایک اور مشکل پارٹی میں درانے کھل کر سامنے آ گئیں نون لیگ کو الویدہ کہنے والے ڈیپٹی میئر وسیم قادر کھلالی بن گئے وسیم قادر کی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان وسیم قادر کہتے ہیں بہت سے بلدیاتی نمائندے تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے تیار ہیں اختیارات نہ ملنا نون لیگ سے علیدگی کی بڑی وجہ بنا وزیراعلا پنجاب نے اختیارات دینے کی یقین دہانی کرائی لاہور کا وائٹ ہاؤس غیر قانونی لڈی اے کی کھوکر برادران کو دو روز کی محلت غیر قانونی تامیرات کو کیوں نہ مس مار کر دیا جائے دو روز میں تسلی بکش جواب نہ آنے پر لڈی اے کاروائی کرنے کا مجاز ہوگا نوٹس کا مطل خوکر پیلس کے منصوب شدہ نقشے بھی سامنے آ گئے اقبال ٹاؤن انتظامیہ نے نقشے الڈی اے کو جمع کروا دیئے الڈی اے سے منظوری لی اور ٹی ایم اے سے تصدیق کرائی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کا الزام خوکر برادران کی مشکلات بڑھنے لگی سپریم کورٹ کے بعد میکمہ انٹی کرپشن بھی ان ایکشن سیفل ملوک خوکر اور افضل خوکر کے خلاب مقدمہ درج غیر قانونی تعمیرات کے لیے نو سی جاری کرنے کا انکشاپ سابق ٹی ایم او اقبال ٹاؤن چودری محمد اسلم کے خلاب بھی مقدمہ درج کر لیا گیا خوکر برادران کے سطح اے تیس متاثنین بھی ایس پی صدر علی رضا کے آفیس پہنچ گئے ایس پی صدر نے دونوں فریقین کا موقف سنا ننی زینب کا غم کم نہ ہوا انسانوں کا روک دھارے درندے تاحال آزاد مہاری میں نو سالہ بچی کا قتل قصور کے زینب کے والد امین انساری کی تازیت کے لیے مقتولہ کے گھر آمد پولیس تاحال ملزم کو گرفتار نہ کر سکی نٹکھٹ حرکتوں والے بندروں میں کھٹ پیٹ چڑیا گھر کے پنجرے میں بندروں کی شدید لڑائی بندروں کا ایک بچہ حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے سمگلنگ کی کوشش ناکام کسٹمز اینٹی سمگلنگ ٹیم نکی بند روڈ اور مصری شاہ کے علاقوں میں کار روائیاں کروڑوں روپے مالیت کی چھالیا اور غیر ملکی کپڑا کب سے ملے لیا گیا میکمہ ہائر ایجوکیشن کا انوخہ کارنامہ اسلامیات کے لیکچررز کی بھرتی کے لیے بھی اقلیتوں کا پانچ فیصد کوٹا مختص کر دیا اسلامیات کے مظلوم کے لیے تین سو لیکچررز بھرتی کیے جائیں گے ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا اکیس سوہ کانوکیشن گورن پنجاب چودری سرور اور شوان انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر پروفیسر وانگ چن کی بطور مہمان خصوصی شرکت ایک ہزار چار سو انسٹھ گریجویٹس میں ڈگریہ تقسیم چوراسی پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ سلور اور کانسی کے تمغسن نوازا گیا اورہار طالبہ سادیا اقبال کو رول آف آنر طالب علم وقار جمشید کے لیے سرٹیفیکیٹ آف میرک کا عزاز دو سو انہتر طلبہ کو ایم ایس ایم فل کی ڈگریہ دی گئی میاں آمر محمود تعلیمی شعبے میں شاندار خدمات سن انجام دے رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلی علانہ حکومت کی اولین ترجیح ہے طلبہ کی ترقی ملک کی ترقی ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا یونیورسٹی آف زینٹل پنجاب کے کانوکیشن سے خطاب طلبہ کے ساتھ اپنی یاد داشتیں بھی شیئر کی میری میرا ہارڈ ورک تھا سپورٹ میرے فرنس کی تھی میرے پیرنٹس کا بھی دیفنیٹی ان کی دعائیں ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ ایوارڈز ان کو اچیو کیا ہے اور بہت محنت کے بعد اس پوزیشن پہ میں پہنچی ہوں میں نے ایم بیٹو یورس میں ٹاپ کیا میرے سیکنڈ پوزیشن ہے مجھے سیلور مادل ملا رہا تھا اور میں نے 3.9% کیا ہے اور میں بہت خوش ہوں فیلمیز زندگی کا ایک بہت ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ کامیاب ترین لمحہ ہے جب میں اپنے آپ کو یہ فیل کروں کہ میں نے میڈیا ان کمیونکیشن سیڈیز ڈی سچ ٹریک میں جو ہے وہ ایم فیلم کمپلیٹ کیا ہے دگریہ ملنے پر طلبہ خوشی سے نحال یو سی پی سے دگریہ حاصل کرنا بڑا عزاز قرار محنت کا پھل ملنے پر اسادزہ اور والدین کے شکر گزار دگریہ ملنے پر بینائی سے محروم طالب سلمان صدیقی کی خوشی بھی دیدنی پی سی ہوتل میں اپکس گروپ آف کالجز کی ابتتاہی تقریب تقریب میں اپکس گروپ آف کالجز کے لوگوں کی نمائش وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کی بطور مہمانی خصوصی شرکت بولے پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کی کمی نہیں اپکی عادت اپنی نسلوں کو سوارنے کا جذبہ لے کر آئی ہے ہاکی ورلڈ کپ میں ناکامی پر اسطیفوں کا سلسلہ جاری گولکیپر عمران بٹ نے بھی اسطیفہ دے دیا عمران بٹ سابق معاون کوچ رہان بٹ کے بھائی ہیں گارنمنٹ کالج برائے خاتین چائنا سکیم میں سجا رنگا رنگ کلچرل فیسٹیول گھوڑوں کے رکھ سے تقریب کا شاندار آغاز ڈھول کی تھاپ نے بھی خوب رنگ جمعیا طلبہ کی شاندار پرفارمنس اور نیشنل لاؤ کالج میں نئے آنے والے طلبہ کے عزاز میں ویلکم پارٹی کا اعتمام تقریب میں پاکستان بار کانسل کے چیئرمن آزم نظیر تارٹ سمیت سینئر بٹلا کی بڑی تعداد نے شکت کی موسیقی